بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزم پڑھیں گے قرآن حکیم سورة البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ سیونٹی فور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فہی کل حدار فہی کل حدارت او اشد قسوه ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فہی کل حدارت او اشد قسوه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَفُرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّامِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَا اَتْعَمَلُونَ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھئے گا سب سے پہلے لفظ ہے ثُمَّ یہاں پر میم مشدد ہے یعنی میم کے اوپر شد کی علامت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر غنہ کرنا ہے اور غنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے ثُمَّ آگے دیکھئے گا قوسط قوف موٹا رکھے گا باقی سین اور تاباریک ہیں قوسط قوسط قلوبکم قلوبکم اب یہاں قلوبکم کے آخر میں میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہی ہے میم بعدی کے شروع میں میم آ رہی ہے تو میم ساکن کے بعد پھر جب دوبارہ میم آ جاتی ہے اس کے فوراں بعد تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے میم ساکن کے ادغام ہوتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے ادغام شفاوی تو کیا ہے ساتھ غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی ہوگا اب سنیے گا ذرا قلوبکم ایسے قلوبکم مِم بَعْدِ ذَلِك مِم بَعْدِ یہاں لفظ ہے مِن بَعْدِ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو نون کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اقلاب کا قانون تو کیسے ساتھ اپنے اخفہ بھی کرنا ہے یعنی آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے اور یہاں نون نہیں پڑنا بلکہ اپنے مِم پڑنا ہے مِم بَعْدِ ذَلِك آگے دیکھئے گا فَهِيَ كَالْحِجَارَنْتِ فَهِيَ اسے ذر احتیاط کے ساتھ آپ نے پڑنا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَنْتِ حِجَارَ مِحَا کا خاص طور پر خیال رکھیں گا اور اس میں را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی بڑی جائے گی کَالْحِجَارَنْتِ آگے اَوْا شَدُ اسے اَو نہیں پڑنا آپ نے بلکہ اَوْا شَدُ قَسْوَة قَسْوَةً یہاں لکھا ہوا ہے قَسْوَةً آخر میں تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو تا پر گول تا پر جب بھی وقف ہو تو گول تا کو ہا کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے تو کیسے وقف ہوگا قَسْوَةً آگے وَإِنَّ نور مشدد ہے یہاں بغنہ کیجئے گا مِنَ الْحِجَارَنْتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ يَتَفَجَّرُ اسے ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھئے گا را کے اوپر حرکت ہے تو یہ را بھی موٹی بنی جائے گی لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُل مِنْهُل یہاں نون ساکن ہے مِنْهُو میں کیا ہے نون ساکن کے بعد ہاں ہے فوراں جو آتا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے اور اسی طرح آگے الْأَنْهَارُ اس میں بھی نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پہ بھی اظہارِ حلقی ہوگا کیسے پڑھیں گے مِنْهُلْأَنْهَارُ آخر میں را جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی جب را ساکن ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھی جائے گی تو یہاں وقف کرتے ہوئے اس را کو اپنے پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے مِنْهُلْأَنْهَارُ آگے دیکھی گا وَإِنَّ نُونَ مُشَدد تو یہاں پر بھی غنہ کی ہے مِنْهَا یہاں مِنْهَا میں کیا ہے نون ساکن کے بعد ہا تو یہاں بھی اظہارِ حلقی ہوگا مِنْهَا لَمَا يَشَّقْقُ یہاں پہ دو قوف اکٹھے آگے ہیں تو ایک تو شین بھی ہے شین کی اوپر تشدید ہے پھر آگے جو قوف ہے اس کی اوپر بھی شد کی علامت ہے تو ذرا بہت احتیاط کے ساتھ پہلے آپ نے اس لفظ کو دیکھنا ہے دو تین دفعہ اچھی طرح دیکھ کر کون سی حرکت کہاں پر ہے پھر آپ نے آگے اس کو ادا کرنا ہے کیسے يَشَّقْقُ لَمَا يَشَّقْقُ اسے يَشَّقْقُ نہیں پڑھنا ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے کہ اکثر قوف کو کاف کر دی جاتا ہے يَشَّقْقُ تو ایسے نہیں ہوگا بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے يَشَّقْقُ فَيَخْرُجُمْ بِنْهُ الْمَا مِنْهُ الْمَا مِنْهُ الْمَا مِنْهُ الْمَا تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا مِنْهُ الْمَا یہاں جب ہم وقف کریں گے تو آخر میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے کیسے مِنْهُ الْمَا لیکن یاد رکھیں حمزہ کی اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف ذرا اپنے طاقت کے ساتھ آواز کو روکنا ہوتا ہے یعنی جھٹکے کے ساتھ آپ رکیں گے تاکہ سننے والے کو انتاظہ ہو جائے کہ آپ نے حمزہ کی اوپر وقف کیا کیسے مِنْهُ الْمَا مِنْهُ الْمَا ایسے کر گئے آگے دیکھئے گا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يَحْبِتُوا اس میں تواب موٹا پڑا جائے گا تواب کو باریک نہ کیجئے گا يَحْبِتُوا يَحْبِتُوا اور مِنْ خَشِعَة مِنْ بِنُون ساکِن کے بعد خواہ آرہا ہے تو جو کہہ روفی حالقی میں سے ہے یہاں غنہ نہ کیجئے گا مِنْ خَشِعَةِ اللَّه آخر میں جو لفظ اللہ ہے اس کو اپنے باریک پڑھا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تاکہ نیچے زیر ہے تو آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے اسے خَشِعَةِ اللَّه نہیں پڑھ دینا بلکہ مِنْ خَشِعَةِ اللَّه آخر میں ہاں کو ساکن کر دیں گے کیونکہ ہاں وقف ہو رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِن وَمَا اللَّهُ یہاں لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا لفظ اللہ سے پہلے مین کے اوپر زبر ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِن عَمَّا بِغَافِلِن کی نیچے تنوین ہے اور تنوین کے فوراں بعد عائن ہے جو کہ حروفِ حلقی میں سے ہے یہ کچھ چیزیں آپ اس کو لازمی یاد رکھا کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ایک کو حروفِ حلقی یاد رکھا کریں جب بھی ایسے آپ کو زمانی یاد ہو اور ایسے بہت جلدی کے ساتھ آپ اس کو سنا دیا کریں حَمْزَهَا عَيْن حَا غَيْنْ خَا اور اسی طرح آپ کو حروفِ یرملون یاد ہونے چاہیئے یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو کوشش کیجئے گا زمانی یاد ہوں تو دیکھیں گا آگے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون عَمَّا یہاں کیا ہے میم مشدد ہے تو یہاں پر آپ نے ہونا کرنا ہے تھوڑ سے لمبا بھی کیجئے گا تَعْمَلُون اور یہاں عائن کا خیال لکھنا ہے تو اس آیت کو پھر سن لیجئے گا ثُمَّ قَسَبْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِدَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَسْوَةِ وَإِنَّ بِنَ الْحِدَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ بِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّرْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعات کر لیجئے گا سب سے پہلے ثُمَّ اس کے مطلب ہوتا ہے پھر قَسَتْ سَخَتْ ہوگئے قُلُوبُكُمْ تُمْهَارِ دِل مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ اس کے بعد فَهِيَ سَوُوْكَ الْحِجَارَةِ پتھر جیسے اَوْ اَشَدُ قَسْوَة یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں سے لَمَا البتہ يَتَفَجَّرُ پھوٹ نکلتی ہے مِنْهُ اس سے الْأَنْهَار نِحْرِ وَإِنَّ اور بے شک مِنْهَا اس سے لَمَا البتہ جو يَشَّقق پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے مِنْهُ الْمَا اس میں سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے لَمَا البتہ يَحْبِتُ گِرْتَا ہے مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ اللہ کے ڈر سے وَمَاللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بِغَافِلٍ بِخَبَر عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا دعا میں یاد رکھی ہمیشہ خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ